جائے دوستو اندیماندو ہارڈ ہٹنگ ٹاپکس کے اوپر مووی مجھے اثر رکھتا ہے شاید ہر کو ہی بنانا چاہتا ہے لیکن کیونکہ اس کو ایک کہتا ہے نوہ سوشل ایکسپٹنس وہ نہیں ملتی ہے اس کے سرکل میں اس لئے وہ اس طرح کی موویز بنا نہیں باتا ہے اب دیکھئے آپ کیرلہ سٹوڈی کی بات کریں آپ کشمیر فائلز کی بات کریں آپ آرٹکل 370 کی بات کریں یہ ایسی مووی ہے جو کہ ایک بڑے لابی کو شاید پسند نہیں آئے گی اور اویسی بات ہے اگر آپ اس لابی کا دل نہیں دکھانا چاہتے ہیں تو ایسا فلم ایکر بلوڑ میں رہتے ہوئے آپ خود بھی اوائیڈ کریں گے کہ اس طرح کی ٹاپک کو ہم نہیں پریشان کریں ہو سکتا ہے آگے آنے والے سامنے کے لیے ہم کو ہی دکھت ہو سکے اور ہم نے اسا دیکھا بھی ہے ویک اگنی اوتری جی کو کئی سارے موقعوں پر اب اس بات کو لے کر ریالائز کرایا جاتا ہے کہ آپ نے ایک ایسے ٹاپک کے اوپر مووی بنائی تھی جو کہ ہم کو پسند نہیں اب دیکھئے لیکن ان موویز کے ساتھ میں سب سے بڑا فائدہ کیا رہتا ہے کہ جب آپ اس طرح کی کوئی مووی بناتے ہیں تب آپ کو سوشل اپنے سرکل میں ایکسپٹنس ملے یا نہ ملے پٹ پبلک سے آپ کو بھرکور پیان ملتا ہے اور یہ ہم نے کیرلس سٹوڑی کی بات کریں کشمیر فائلز کی بات کریں یا پھر اب ہم آرٹیکل 370 کی بات کریں ہم نے ان سبھی کے سیناریوز میں یہ چیز بلکل دیکھی آرٹیکل 370 کو ریلیز ہوئے آج باروہ دن ہو چکا ہے گیارہ دنوں کے کالیکشن کا ڈیٹا سامنے آ چکا ہے دس دنوں کا اور چیز ڈیٹا سامنے آ چکا ہے اور یہ سب کچھ صرف ایک ہی چیز بیا کر رہا ہے اور وہ یہ کہ باقی سب کا تو پتا نہیں لیکن یہ پبلک جن کے کیلئے یہ سپیسیفکلی موویز بنای جاتی ہیں ان کو یہ موویز اچھی خاصی لگی اور دیکھئے میں کسی مووی کو ایک طرح سے دیکھا جائے اگر ہم مووی کی قوالیٹی کو تھوڑے در کے لیے ہٹا دیں تو اگر ایک سیمپل سے کسی بھی ویقتی کو مووی کو جج کرنا ہے کہ یعنی مووی اچھی دیکھنے لائک ہے یا نہیں تو آپ اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی کتنے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جا رہے اور سب سے بڑی بات بجٹ کے انفات میں اس مووی نے کمائی کتنی کری ہے اب اگر آرٹیکل 370 جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ مووی آلڈیڈی انڈیل مارکیٹ میں 18 کروڑ کے بجٹ کے ساتھ میں ریلیز ہوئی ہے سب کو پتا ہے اس کے علاوہ اس مووی میں اگر ہم مارکٹنگ پرموشن بھی لگانے تو دو کروڑ سے زیادہ روپے اس کے اوپر خرچ ہوئے نہیں ہیں کیونکہ واقعی میں یامی گتم کی اس مووی کی اتنی زیادہ مارکٹنگ کری نہیں گئی جتنی کی آج کی تاریخ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ میکرز بالکل پاگلوں کی طرح کرتے رہتے ہیں ایسے میں 18 کروڑ کے بجٹ کے ساتھ میں مووی کے لیے ہٹ ہونا آسان ہے یہ بات آپ مان سکتے ہیں بٹ پھر بات یہی آ جاتی ہے کیا 18 کروڑ کی مووی پبلک کو اپیل بھی کر پائے گی کہ یہ تھیٹر آ کر مووی دیکھو کیونکہ آج کی تاریخ میں آپ تھیٹر جاتے ہیں دو دوست بھی گئے چار لوگوں پریوار بھی گیا تو چار لوگوں پریوار کم سے کم 1200 روپے پھوک کے آئے گا اور دو دوست گئے تو کم سے کم 600 روپے پھوک کے آئیں گے ایسے میں OTT کا جب آپشن ہمارے سامنے ہیں تو تھیٹر تک درچکوں کو بلا پانا کافی زیادہ مشکل ہوگی گیا بٹ اگر اس کے باوجود بھی لوگ تھیٹرز جا رہے ہیں ایسی موویز کو دیکھنے کے لیے تو یہ میکر کے لیے مووی میکر کے لیے واقعی میں ایک بڑے اچیویمنٹ سے کم نہیں کیونکہ یہاں پر آپ کو سب سے بڑی بات مطلب ایک طرح کا آپ ایکزامپل سیٹ کر رہے ہو کہ یار آپ ایسی مووی بنائیے جو پبلک دیکھنا چاہ رہے ہیں دیکھئے کوویڈ کے پہلے کا پبلک کا ٹیسٹ بہت الگ تھا تب تو صرف کچھ نام ہوتے تھے مووی میں کہانی ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا میں دیکھنے لائک ہے تو اس کے بعد نے بولی وڈ کے جب لگاتار ایک کے بعد ایک موویز فلاف ہونا شروع ہی لگاتار کاری دو ڈھائی سال تک تب ان کو بھی سمجھ میں آیا کہ بھائی اب ہم کو بھی تھوڑا بدلاغ کرنا پڑے گا اور یہی قارن ہے کہ آج اتنی ہارٹ ہٹنگ موویز ہمارے سامنے آ رہی ہیں پلس ایسے لوگوں کو کام مل رہا ہے جن لوگوں کو واقعی مکام ملنا چاہیے نہ کہ صرف ان بے سرپیر کے لوگوں کو جن کو کی ایکٹنگ کا اہ بھی نہیں آتا اب بات کرتے جب موویز کلیکشن کے بارے میں جو کی واقعی میں ابھی بھی کافی سٹرانگ ہونا ہوا ہے کیونکہ ہم جو بات کرنا ہے یہ اس کا سیکنڈ منڈے ہونے والا ہے سیکنڈ منڈے کو اکثر کلیکشن گر جاتا ہے فرس منڈے کو ہی گر جاتا پھر ہم تو سیکنڈ منڈے کی بات کرنا ہے تو یہاں پر ہم سیکنڈ منڈے کی بات کرنے والے اور سیکنڈ منڈے کو بھی اس کا کلیکشن اتنا کوئی خاص نہیں گرا ہے ایس کمپیرزن ٹو ادر موویز کی بھئی کیا کچھ ہوتا ہے تو اگر ہم کلیکشن کی بات کریں تو اٹھارہ کروڑ کے ماتھر بجر نے بنی ہوئی اس موویی نے پہلے ویک میں ہٹی فائیف پوائنٹ سکھ کروڑ کا بزنس کر لیا تھا اور اگر ہم اس ہفتے کی بات کریں تو اس موویی نے جو شروعات کے تین دن گئے والا فرائیڈی سٹرڈے سنڈے ان تین دنوں کی اگر ہم بات کریں تو اس موویی نے قریب قریب آپ مانکہ جلے پندرہ کروڑ سے زیادہ کئی بزنس کر لیا پھٹین پوائنٹ ٹو پائیف کروڑ تو بھی پرسائز کا اس نے بزنس کیا ہے اپنے دوسرے ویکنڈ میں اب اٹھارہ کروڑ کی بجٹ کی موویی اگر دوسرے ویکنڈ میں بھی پندرہ کروڑ روپے کمہ رہی ہے تو بھائی یہ موویی تو اچھی چل رہی ہے اس کے علاوہر ہم بات کریں منڈے کی کل کی ورکنگ ڈے تھا کلیکشن میں ڈراؤپ ضرور آیا ہے سنڈے کو اس نے 6.75 کروڑ کا بزنس کیا تھا اور اس کے مقابلے منڈے کو اس نے 1.75 کا کلیکشن کیا 52.60 کروڑ روپے پہنچ چکا ہے ہم بات کریں کل کی اوکیبنسی کی تو منڈے کی اوکیبنسی 10.64 گئی ہے مورنگ میں 5.76 رہی آفٹرنون میں 9.58 رہی ایونگ شوز میں 11.11 رہی اور نائٹ شوز تک پہنچتے پہنچتے 16.12 پرسنٹ کی اس کی اوکیبنسی جا چکی ہے اوورال اوکیبنسی میں آپ کو بتا کریں 10.64 گئی ہے وہی اگر ہم بات کریں اس کے تھوڑے سے اوورسیز کلیکشن کی تو ابھی 11 دن کا ڈیٹا سامنے آیا نہیں ہے لیکن 10 دنوں کا جس کا اوورسیز کلیکشن ہوا ہے وہ ہوا ہے قریب اس کا 7 کروڑ روپے یہ گروس کلیکشن ہے 10 دنوں میں 7 کروڑ اس نے اوورسیز بھی کمالی ہے وہی اگر ہم انڈیا کے گروس کلیکشن کی بات کریں اس کے تو اس کا انڈیا کا گروس کلیکشن آپ یہ مان سکتے ہیں کہ یہ 68 2 69 کروڑ روپیز ہو چکا ہے ایسے میں اس کا ٹوٹل 11 دنوں کا اگر ہم overseas collection دیکھیں تو 70 کروڑ کو پار کرتا ہوا دکھائی دی رہا ہے gross collection کی میں یہاں بات کر رہا ہوں تو آپ please confuse نہ ہوئیے گا تو یہاں پا رکھ 70 کروڑ کا اس کا gross collection بہت easily پار کر چکا ہے بلکہ 75 کروڑ کو پار کر سکتا ہے اگر ہم لوگ ایک اچھے خاصے data کو سمجھیں کہ gross collection کیسا کہ جا رہا ہے تو اس movie کے پاس میں ابھی potential ہے پورا پورا 100 کروڑ کو cross کرنے کا اگر اس movie کو ٹھیک ٹھیک رن مل جاتا ہے بٹ اس کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی روپ میں آنے والی ہے شیطان دیکھیں شیطان مووی آ رہی ہے آر مادوان اور عجی دیوگن کی اس کو لے کر بھی ایک اچھا خاصا بز ہے مارکٹ میں بڑی curiosity یہ لوگوں کے بیچ میں اور اس movie کے لے کر curiosity کا سب سے بڑا کارن بس یہی ہے کہ movie میں آر مادوان اور عجی دیوگن جیسے دو ستارے ہیں جو کی اوویس سی بات ہے ایکٹنگ کے اپیٹوم ماننے جاتے ہیں اور ایسے ایسے کرداروں میں یہ دونوں واپس واپسی کر رہے ہیں جیسے کی عجی دیوگن کا کردار ہم لوگ اس طرح کا درشم میں بھی دیکھ چکے ایک family man type کا اور اس میں ہم نے دیکھا یہ وہ کتنی زیادہ intensity کے ساتھ میں ایکٹنگ کرتے ہیں وہی پر آر مادوان کو ہم دیکھا ہی ہے الگ الگ کرداروں میں نام بھی ایفیکٹ اب تک کی میٹین کی فیوریٹ مووی رہی ہے تو یہاں پر ایک پورا اچھا خاصا موقع ہے اس مووی کے پاس میں کہ وہ بڑیا کرے لیکن ہاں اس سے ضرور ایک چنوٹی پیش آنے والی ہے لاپتہ لیڈیز اور آرٹیکل 370 کے لیے بٹ سٹل مجھے ایسا لگتا ہے کہ آرٹیکل 370 کو جو اچیو کرنا تھا اس نے ایک حد تک تو اچیو کر ہی لیا ہے بعد میں اگر اس مووی کو چلنا ہوگا تو پھر تو بھئی ہو شیطان کے ساتھ بھی چل دی بٹھا ایک جو پبلک کو میں کہتا ہوں پبلک کو جو ایک ایکسپوزر ملنا چاہیے تھا اس مووی کو لے کر وہ پبلک کو بالکل ملا ہے اور مجھے سا رکھتا ہے کہ پبلک بھی اس چیز کو ایکسپٹ کرے گی کہ نہیں یہ مووی واقعی میں کافی اچھی باقی جب کلیش ہوگا باکس آفیس کے اوپر تب کا ہی مدھا چلے گا کیونکہ شیطان بھی مجھے لگتا ہے جہاں تھا کہ کافی اچھا ہی پرفارم کرنے والی ہے کیونکہ میں نے پتایا نا پبلک میں اس کو لے کر ایک اچھی گیروشٹی ہے باقی جب مووی ریلیز ہوگی تو اس بارے میں بھی چرچہ کریں گے اور سمجھیں گے کہ آگر یہ کیا کچھ ہے اور سب سے بڑی بات آپ کو یہاں پر ایک چیز نوٹس کرنی چاہیے کہ quality of cinema چاہیے بوٹیٹی کی بات کرنے چاہیے باقس آفیس کی بات کرنے دونوں ہی جگہوں پر جو quality اور cinema ہم کو دیکھنے کے لیے مل رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں public کی ہی power ہے کہ آج کی تاریخ میں بولیوڈ کو مجبور ہونا پڑا ہے اپنے ہی جانر کو اپنے ہی موڈرس آپرینڈی کو چینج کرنے کے لیے کہ نہیں public اب جو دیکھ رہی ہے ہم کو وہی چیز بنانی پڑے گی ورنہ public ہم کو نہیں دیکھنے آئے گی as simple as that آپ کو جو بتائیے آپ لوگ اس بارے میں کیا کچھ کہنا ہے میرے اس ویڈیو فیلالت نہیں جائے ہند جائے بھارا